جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور پشاور اور کوئٹا میں احتجاج مظاہرے کیے گئے راولپنڈی میں توفانی بارش کے باوجود میر شکیلو رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف جنگ جیو دینیوز کے کارکنان کے ہمراہ صحافتی اور دیگر شعبوں سے وابستہ تنظیموں نے احتجاج کیا راولپنڈی میں جاری صبح سے توفانی بارش بھی صحافیوں کے حوصلے پس نہ کر سکی ایڈیٹر انچیف جنگو جیو میر شکیلو رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف احتجاج جاری رہا مسلم لیگ نون کی رہنمار رفت عباسی بھی احتجاج کیمپ میں شریک ہوئی ان کا کہنا تھا کہ جنگ گروپ نے ہمیشہ سے ریاستی جبر کا سامنا کیا ہے احتجاج میں شریف صحافیوں نے کہا کہ میر شکیلو رحمان کی طرح وہ بھی آزادی صحافت کے لیے جدد جہد جاری رکھیں گے جنگ گروپ اور جیو کے ریٹر انچیف میر شکیلو رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کے خلاف لاہور میں ڈیویس روٹ پر احتجاج کیا گیا سینئر صحافی جنگ اور جیو کے کارکنوں سمیت پی او جے کے صدر قمر زمان بھٹی اور سیول سوسائٹی کے رہنماء عبداللہ ملک بھی احتجاج میں شریک ہوئی شرکر نے میر شکیلو رحمان سے اظہار ایک جہدی کیا ان کا کہنا تھا کہ میر صحافت میر شکیلو رحمان کو گرفتار کر کے سچ کی آواز کو دبایا جا رہا ہے پشاور میں احتجاجی مظاہرہ جنگ جیو اور دنیوز کے دفاتر کے سامنے کیا گیا جس میں جنگ اور جیو کے صحافیوں اور کارکنوں نے شرکت کی مظاہرین نے میر شکیلو رحمان کے گرفتاری کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ ان کے فوری رہائی عمل میں لائی جائے کوئٹا میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں جنگ اور جیو کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی مظاہرین کی شرکہ نے میر شکیلو رحمان کی رہائی کے حق میں شدید نارے بازی کی مظاہرین نے میر شکیلو رحمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا